اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہسٹ بشارت شابان اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا اپنی اس چینل میں جس کا نام ہے نیوز وائی سو آج کے اس ایک منٹ کے ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کچھ مزید کچھ اہم باتیں رکھنے جا رہا ہوں جس کو سننا آپ لوگ کو لازمی بن جاتا ہے اور اس پہ گور کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے سو کل شام کو پھر سے ایک واقعہ سرینگر میں پیش آیا وہاں پہ کنیپورے ایریا میں جو سرینگر میں پڑھتا ہے وہاں پہ نیر اپورٹ سکش سے سات مکان جو کے آگ کی لپیٹ میں آگے ہیں اور وہاں پہ آگ کے بہت بڑے شولے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ریزن کیا ہے کس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے اس کے پیچھے کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے آپ لوگوں کو بتائیے کہ پچھلے کچھ منت سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہے کہ کشمیر میں ہر جگہ آگ پائی جا رہی ہے سرینگر میں آپ لوگوں نے دیکھا وہاں پہ آگ کے پانچ سے ساتھ ویرداد سامنے آئے ہیں سمجھ کیا ہے مسئلہ ہے کیا کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آگ لگ رہی ہے اگر ہم پچھلے سال یا بہت سالوں کی ہسٹری دیکھیں تو اتنی آگ ایک ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے آپ لوگ بھی اس پہ گوھر کریے کہ آگ لگ رہی ہے تو کس سے لگ رہی ہے اچانک کیوں لگ رہی ہے اور ایک ساتھ پانچ پانچ چھ مکان ایک ساتھ جل رہے ہیں ہاؤس بوٹ جل رہے ہیں سرینگر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہر جگہ آگ لگ رہی ہے مجد جل رہی ہے کچھ اور جل رہا ہے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنٹ کو انتظامیاں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک ساتھ اتنی آگ نہیں لگتی تھی تو اب کیوں لگ رہی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا کوئی سازش کے تحت یہ آگ لگائی جا رہی ہے یہ پولیس کا کام ہے وہ اس باہرے میں دیکھے کہ وہاں پہ وہ کیا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ اتنی آگ لگنا ہر جگہ لگنا سرینگر میں آپ لوگوں نے آلموسٹ ہر جگہ دیکھی کہ ہر دن نیوز آ رہے ہیں کہ آج فلانی جگہ یہاں پہ آگ لگ گئی چھے ساتھ مکان جل گئے یہاں پہ آگ لگ گئی ہاؤس گوٹ جل گئے یہاں پہ آگ لگ گئی مجد جل گئی یہاں پہ آگ لگ گئی مکان جل گئے تو آپ لوگ انہیں یہ دن کے قصے سنے ہوں گے ہر دن ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ ہے کیا یا آپ لوگوں پہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کومنٹ سیکشن میں بولے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں ہر دن آگ لگ رہی ہے اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ ضرور اقدامات اٹھانے چاہیے وہ دیکھنے چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا اتنی آگ تو نہیں لگتی تھی اب کیا ہو رہا ہے سو گئیز ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ